اتحاد نوز خیر حالات وقت ماحول ذہنیت کچھ بھی ہو لیکن ایک وارداد کئی خاندان کو تباہ کر دیتی ہے ایک کی موت ہو گئی تو ایک جیل چلا گیا لڑکی پر ایک داگ ہمیشہ رہ گیا کہنے کا مطلب کچھ باتوں پر غور کرنے سے یا سلام وشورہ کرنے سے کئیوں کی زندگی مشکلوں سے بس سکتی تھی خیر حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آگر مگر بھی مہینے نہیں رکھتے اس پر تفسرہ بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ ایک سماج کی اخلاقی گراوٹ کو بار بار دورانے سے سماج معاشرہ بہتر تو نہیں بن سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ کسی سماج کے ایک شعبے کو الزام دینے سے نہ تو سماج نہ سماج کی ذمہ دار نہ جماعت ادارے کمیٹیاں اس سے بری ہو جاتی ہیں سماج میں برائیاں جس تیزی سے فیل رہی ہیں اس تیزی سے برائیوں کو ختم کرنے کی تحریک اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کہیں تو ناکام ہو رہی ہے آخر کیا بات ہے کہ واض نصیت دینی مجلسیں مضاقرے سبھی تو معاشرے میں چل رہے ہیں پھر برائیوں کا سہلاب آخر اس طرح کیوں امڑ پڑا ہے ہم اصل جڑ تک پہنچنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں آخر کس کی ذمہ داری ہے کیا جماعت دینی سماجی ادارے علماء اکرام جو اس قوم کے رہبر ہیں جنہیں انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے کیا واقعی ان کے خدمات ان کی جد و جہد اب اس میار کی نہیں رہی جس کی امید کی جاری تھی یا پھر وہ والدیں جو بچوں کی محبت میں اندہ ہو کر انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں ان باتوں کا ذکر کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں تو اپنے آپ کو علمی ماہرین سمجھنے والا طبقہ ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن بات کو محض اقتصرہ یا موضوع کہہ کر نظرانداز نہیں کر سکتے یقیناً ان گھروں میں ماتم ہوگا جس کے گھر میں موت ہوئی ہو یا پھر جس کا نوجوان لڑکا جیل چلا گیا ہو لیکن اگر سوچ کر دیکھیں تو یہ تمام تو اسی ہی سماج معاشرے کا حصہ ہے جس سماج میں ہم سب ملجل کر رہتے ہیں بھلے ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ یا اچھے بھرے وقت میں ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو پر جس سماج میں بڑھتی برائیہ اور جرم کی وارداتیں آنے والی نسل کیلئے خطر کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے سوالات ہیں کنان بہت سارے اٹھ سکتے ہیں لیکن ان سوالات کی اہمیت تب ہی زیادہ ہوتی ہے جب کچھ ہونے سے پہلے اٹھائے جاتے ہیں مانتش لگر بریج کے نیچے قطل کو انجام دیا گیا اب یہ پہلے سے تیش شدہ تھا یا گسے میں ہوا پہلے گھر والوں کو معلوم تھا یا نہیں تھا گھر والوں نے بیٹھ کر اس پر مشورہ کیا تھا نہیں کیا تھا وغیرہ بہت ساری باتیں جب واردات ہو جاتی ہے تو معنی بھی نہیں رکھتی لیکن سماج میں لڑکیوں کا لڑکوں سے چھپ کر ملنا موبائل پر دیر راہ تک بات کرنا سماج کا سب سے بڑا اور بترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اس پر والدین کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر خاص کر اگر ماں کا ذکر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ لڑکیوں کو اکثر ماں انہیں آزادی دے دیتی ہیں اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں یہ اکثر ایک سروے کے مطابق سامنے آیا ہے یہ بھی الگ بات ہے کہ لڑکی کا اپنے ہی سماج کے لڑکے کے ساتھ چکر ہے یا پھر گھر کے ساتھ ہے اس سے آگے کا بڑا سوال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے یہ لئے کہ آڑ میں بہت سارے غلط کاموں کو انجام دینے کا رواد چل پڑا ہے لڑکی یا لڑکا کالیج کو پڑھنے تو جاتے ہیں پر کیا والدین کو اتنا بھی وقت نہیں رہتا کہ لڑکی اپنے سہلی سے یا کسی لڑکے سے موبائل پر گھنٹوں اور دیر رات تک بات کر رہی ہے اس کا بھی خیال نہ ہو آج کل بیانات نصیحت کرنے کا بھی نیا ٹرین چل رہا ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں کی بیٹیوں پر نظر رکھنا آج کے دور کا سب سے بڑی نیکی کا کام بن چکا ہے مطلب ہمارا شجرہ ہی بھی خرطہ جا رہا ہے بار بار مجزدوں سے معاشرے کی اصلاح کے بیانات کے مانگ کی جاتی ہے کچھ مجزدوں میں کام چل بھی رہا ہے ایسا نہیں کہ کئی پر بھی نہیں ہے لیکن سماج کو تباہ ہونے سے پہلے میمبر رسول سے معاشرے کے تمام شعبہ پر کھل کر بیانات کریں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ تباہ ہوتے ہوئے ہمیں اپنی نظروں سے دیکھنے کی نوبت آ جائے الیکشن کے وقت ہم نے دیکھا کہ گویا اوٹ ڈالنا مغفرت کی زمانت کی طرح ہر چھوٹا بڑا بڑا عورت مرد سب ہی لگے ہوئے تھے یقیناً جو ہوا بہت اچھا ہوا اگر دیکھا جائے تو یہ میلے الیکشن میں اڑسوٹ فیصد مسلمانوں نے اوٹ ٹنگ کی تھی اور اب یمپی یعنی کے لوگ سبا کے لیے بیاسی فیصد اوٹ ٹنگ مسلمانوں نے کی ہے بہت اچھا کیا ہو سکتا ہے موڈی چلا بھی جائے پر کیا سماج میں پنپتی برائیاں چناؤ یا حکومتیں بدلنے سے ختم ہوں گی نہیں ہوں گی کیونکہ ہم تمام اس سماج کا حصہ ہے ہم سب کو مل جل کر ہی اس برائیوں کا ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کے لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میزز کا ذکر تفسرہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے جس طرح ووٹنگ کے لیے تمام مل جل کر صبح صبح کتار میں کھڑے ہو کر ووٹنگ کے فرض کو انجام دے تاکہ ظالم بادشاہ سے نجات مل سکے اسی طرح ہماری آنے والی نسل جو آج بلکل اندھیرے میں بٹکنے کی کگار پر ہے یہاں تک ملت کا کچھ ایک طبقہ مرتد ہونے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کی مہنت کی ضرورت ہے آج جو لڑکہ لڑکی کتلگارتگیری فہش اور یعنیت کا یہ بازار لگا ہوا دیکھ رہے وقت سے پہلے اس پر تمام معاشرالہ میں فکر نہیں کرے گا تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا جس طرح مسجدوں سے ووٹنگ کے لیے اعلان کیے گئے اسی طرح سماج کے چھوٹے بڑے مسائی آنے والے حالات اگر انڈیا گڑبندن حکومت میں آئے گی تو ہمارا کیا موقع ہونا چاہیے یا پھر یہ انڈیا اینی موڈی حکومت آتی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ باتیں مسجدوں میں ہونی چاہیے حالات سے ملت کا ہر فرد آگا ہو اتنا نالج مسجدوں سے دینا ہوگا صرف مقصود داروں کے واقعے مسلکوں جماعتوں کو فروغ دینے والے بیانات سے آپ تھوڑا روچ جائے بہت لڑ لیے کون جنتی کون دوزکی اس کا فیصلہ اب اللہ پر ہی چھوٹ دے تو بہتر ہیں اور کلمے کی بنیاد پر کس طرح ایک مومن ایک مومن کا بھائی ہے اس کو فروغ دے تاکہ آنے والی نسل ہم لوگ مر جانے کے بعد اتنا تو یاد رکھے کہ ہمارے باپ دادا صرف سنی تبلیغی کہہ کر نہیں لڑے ہمیں کلمے طیبہ کی پاک رشتوں میں پیرونے کی بھی کوشش کی ہے مسیبتیں کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں آتی اگر تاریخ کیا اور آپ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو گجرات فسادات دیلی فسادات بیونڈی مزفر نگر ہزاروں فسادات میں صرف کلمہ گوہونے کی بنیاد پر مارا گیا وہاں مسلک کی بنیادوں پر نہیں مارا گیا تھا نوجوان نسل جو آج سڑکوں پر بینا کسی موقوف کے ہتھیار چلا رہی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار بھی یہ معاشرہ ہی ہے کیونکہ افرادوں سے معاشرہ سماج بنتا ہے اور چاہ کر یا نہ چاہ کر جرم کو انجام دینے والا فرد بھی اسی سماج کا حصہ ہے اور جرم بڑھتا کیسے ہے پنپتہ کیسے ہے پہلے ایک آت فرد جرم کی طرح بڑھتا ہے پھر ہم خیال لوگ ایک جگہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں دیر رات تک جو کٹا کمیٹیاں ددس پندرہ پندرہ افراد کیوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ان سب کے خیالات ملتے ہیں اب یہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ ایک الگ بات ہے پھر جرم کے گروہ بننے لگتے ہیں اسی طرح نظر انداز کرتے رہے تو سماج کا بڑا طبقہ اور خاص کر نوجوان طبقہ جرم کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے علماء اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیل ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جن نوجوانوں کو ملت کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہوتے تھے مستقبل سوار نہ تھا وہ بھٹک جاتے ہیں تو نتیجے بھی اس طرح نکلنے لگتے ہیں ابھی بھی وقت نہیں گیا کچھ تنظیمیں ادارے سماجی خدمات انجام دینے والے فکر مند لوگ شہر میں آج بھی ہیں لیکن سماج میں بڑتی برائی گنڈا گردی نشہ بازی اچھے لوگوں کو کہیں تو روک رہی ہے آج اکثر لوگ نظر انداز کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے مرنے دو جانے دو وغیرہ لیکن بعض صرف اس دور کی نہیں ہے آنے والی نسلتاؤں پر لگی ہوئے ہیں یقیناً قیامت کے قریب کے دور کے ہم گواہ بن رہے ہیں لیکن کوششیں ہونی چاہیے کیونکہ کوششوں میں ہی کامیابی چھپی ہوئے ہیں صرف مسجد کے ذمہ دار نکاح خلاہ طلاق منگنی کے دفتر کے لیے نہیں ہوئے ہیں بلکہ مسجد کے اطراف کے اچھے اور برے تمام معاملات کے ذمہ دار آپ ہی ہو اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی پھر آپ بڑے بڑے کس لئے ہیں لہٰذا تمام مسجدوں کی ذمہ دار سنجدگی سے اپنے محلے اپنے گھر آڑوس پڑوس پر نظر رکھے اور ساتھ میں اپنے گھر کی بیٹیوں پر بھی نظر رکھے اور اپنے لادلے کا بھی خیال رکھے کہ کن نوجوانوں میں اٹنا بیٹنا کرتا رہتا ہے مسجدوں سے بیانات حالات پر زیادہ ہو نوجوانوں کو قربانیاں دینے پر آمالا کریں انقلابات آسمان سے نہیں اتارا کرتے اسی سماج کے افراد میں کوئی ٹپ سلطان عمر مختار سلاو دین ایو بھی پیدا ہوتے ہیں ضرور تھا اس سماج پر محنت کی جو نہیں ہو رہی اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی